موسیقی وقت گہرے سمندر میں گریم موتی جیسا ہے جس کا دوبار ملنا ناممکن ہے اے لوگو وقت کو زائے نہ کرو وقت کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھو کیونکہ قیامت کے دن ہوگا سامنے اللہ کی عدالت ہوگی میں آپ سب سامنے ہوں گے اس دن کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا کوئی پردہ نہیں ہوگا ہمارے ہر عیبے پردہ ہوں گے ہمارا حساب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدمی کے قدر حساب کی جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹ سکے گا جب تک اس سے یہ پانچ سوال نہ کر لیا جائے ایک اپنی عمر کس کام میں خرچ کی دو اپنے علم پر کیا عمل کیا تی اپنا مال کہاں سے کمائیا چار اپنی کمائی کہاں خرچ کیا پانچ اپنی جسمانی قوت کس کام میں لگائی ہم انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت وقت ہے جو بغیر کسی تفریق کے ہر بشر کو حاصل ہے جو بھی شخص وقت کی قدر نہیں کرتا وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا پھر ایک وقت آتا ہے جب ہمارے پاس پچ دعویٰ کی سوا کچھ نہیں ہوتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے بھر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اپنی زندگی کو موت سے پہلے سہت کو بیماری سے پہلے اپنی فرصت کے وقت کو مشہولیت سے پہلے اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے قدر کرو ہمارے وقت کا ایک ایک لمحہ انمول اور قیمتی سرمایہ ہے یہ وقت جتنا قیمتی ہے اتنا ہی زیادہ پگھلتی برف کی طرح گزر جاتا ہے وقت ہر لمحہ ہمیں پکار پکار کر کہتا ہے اے اگنے آدم میں ایک قیمتی سرمایہ ہوں تیرے عمل پر شاہد ہوں مجھ سے کچھ حاصل کر ورنہ میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا وقت اور سمجھ یہ دونوں ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں کیونکہ اکثر ہمیں وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت ہاتھ سے چلا جاتا ہے انسان اپنے سال گزرنے پر سالگرہ مناتے ہیں کہ آج ان کی عمر پچیس سال چالیس سال یا ساٹھ سال ہوگے لیکن کوئی یہ نہیں سوچ تک کہ ہر گزرنے والا وقت اسے موت کے نزدیک لے جا رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی اور آخرت سوارنے کی توفیق اتا فرمائے آمین موسیقی